صرف ایک مہمان شہر ہے آپ حضرات ان کا استقبال کریں میں چار میرسے سے ان کو آواز دینا چاہتا ہوں آپ حضرات سلوات پڑے محمد وعالی محمد بے چار میرسے سے آواز دے رہا ہوں اور میں گزارش کر رہا ہوں کہ دیکھیں جب قلبِ لشکر کمزور ہوتا ہے تو لاکھ ارد گرد مجمع ہو وہ بات پیدا نہیں ہوتی اگر دل میں طاقت ہوتی ہے تو یہ ہاتھ پاؤں سب کام کرتا ہے اگر دل کمزور ہو جائے تو یہ ہاتھ پاؤں کام نہیں کرتا لہٰذا میں گزارش کر رہا ہوں کہ پنکیا گروف ادھر گھما کر کے قلبِ لشکر میں آ جائیں تو ذرا سے زینت بھی بڑھ جائے گی ہمارے بہو بھی بھائی جو بہت پیچھے بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ آگے آ کر زینت بنے اور ہمارے بزرگ جو حضرات ہیں جو بزرگ حضرات ہیں نوجوان ہیں وہ آگے آ جائے اور پنکہ گھمال ادھر تاکہ مولانا موصوف اس سن سکے قائدی سے ایک اور سلوات بھیجیں میں اپنے وکیل صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ ادھر آگے آ جائے ایک اور سلوات خضرات محترم شہنشاہ صاحب بلوہ گھار سے تشریف لائے ہیں اور مولائی ہے واقعا مجھے یقین ہے کہ آپ حضرات بیدار ہوں گے میں گزارش کر رہا ہوں چار مصرے کے بعد کہ ہم علی والوں کے جیسا دوسرا کوئی نہیں شہنشاہ بھائی ہم علی والوں کے جیسا دوسرا کوئی نہیں ہم علی والوں کے جیسا دوسرا کوئی نہیں رات بھر ماتم کیا پھر بھی تھکا کوئی نہیں ہم علی والوں کے جیسا دوسرا کوئی نہیں رات بھر ماتم کیا پھر بھی تھکا کوئی نہیں تو مجلس شبیر میں کیسی آنا کیسا غرور سر کے بل آؤ یہاں چھوٹا بڑا کوئی نہیں سر کے بل آؤ یہاں چھوٹا بڑا کوئی نہیں مزارش کر رہا ہوں میں مدرسی جونپوریسی کے مائک پترشیف لے آئے آپ حضرات ان کا استقبال نارے سلوات سے کریں جیو زندہ بار باوازے بلند نارے سلوات پڑھئے چار نسے سے آواز کرتا ہم وعدہ فرمائیے گا تھوڑا سا لوگ ماحول بنا لیجئے میں مطلع نہ سکرتا ہوں ملائیدہ فرمائیے گا جو لوگ اس جہاں میں سمجھدار ہو گئے جو لوگ اس جہاں میں سمجھدار ہو گئے جو لوگ اس جہاں میں سمجھدار ہو گئے وہ سب حسین تیرے ازادار ہو گئے وہ سب حسین تیرے ازادار ہو گئے تیسرا اور چوتھو ہمیسرا اللہ حسین فرمائیے گا وہ مقصد حسین تھا زنجیر تھی نہ تو وہ مقصد حسین تھا زنجیر تھی نہ تو کس نے کہا امام گرفتار ہو گئے کس نے کہا امام گرفتار ہو گئے اور باوزے اولاندار سلوات پڑھئے مانکبت کے کچھ اشار بلکل نئے ہم لادہ فرمائیے جدیب دیکھے گا داز بھائی پیش کرتا ہوں ہم لادہ فرمائیے گا میں مدسر داستانِ کربلا لکھنے لگا ملادہ فرمائیے میں مدسر داستانِ کربلا لکھنے لگا حاق و باطل کا قلم سے فیصلہ لکھنے لگا شہر نس کرتا ہو جس مورخ نے لکھا تھا ہرمولا کو سرما جس مورخ نے لکھا تھا ہرمولا کو سرما وہ مورخ بے زبا کو سرما لکھنے لگا وہ مورخ بے زبا کو سرما لکھنے لگا یہ بھی شہر نس کرتا ہوں ہر ادھر خیمے سے نکلے نسرت شابیر میں اور ادھر خیمے سے نکلے نسرت شابیر میں اور ادھر فرزند زہرا بے خطا لکھنے لگا اور ادھر فرزند زہرا بے خطا لکھنے لگا کر رہے ہیں جو سیاست مجلس شابیر میں ایسے لوگوں کو قلم خود بے حیاء لکھنے لگا ایسے لوگوں کو قلم خود بے حیاء لکھنے لگا بہتداری صلوات پڑی کرو بھائیر ملاحظہ فرمائیر ثوڈا سا آپ لوگ بیدار ہو جائے ایسے لوگ آپ کو کچھ اشار اس کے بعد رہمت تمام کرتے ہیں کی بہت ہوا چکا ہے میں چند اشارت ناز کرتا ہوں بہتداری صلوات پڑی کرو ملاحظہ فرمائیر علی کو جو حق کا ولی جانتا ہے مصرہ پھر سے نز کرتا ہوں بیداری کا ثبوت دیجئے گا علی کو جو حق کا ولی جانتا ہے محمد کا رتبہ وہی جانتا ہے علی کو جو حق کا ولی جانتا ہے علی کی فضیلت سمجھنا ہے مشکل علی کی فضیلت سمجھنا ہے مشکل اسے بس خدا یا نبی جانتا ہے علی کو جو حق کا ولی جانتا ہے محمد کا رتبہ وہی جانتا ہے یہ بھی شہر نس کرتا ہوں علی کے فضائل پہ مہ جس کا بگڑے علی کے فضائل پہ مہ جس کا بگڑے خدا بس اسے لانتی جانتا ہے علی کو جو حق کا ولی جانتا ہے محمد کا رتبہ وہی جانتا ہے یہ بھی شہر یہاں سے نس کرتا ہوں علی کو جو حق کا ولی جانتا ہے ہر اکساس ہے آدمی کی ہر اکساس ہے آدمی کی عبادت ہر اکساس ہے آدمی کی عبادت اگر مقصد زندگی جانتا ہے ہر اکساس ہے آدمی کی عبادت اگر مقصد زندگی جانتا ہے وہی حوز کو سر پہ سیراب ہوگا وہی حوز کو سر پہ سیراب ہوگا جو میار تشنا لبی جانتا ہے علی کو جو حق کا ولی جانتا ہے اور نوجوان کی نظریہ شہر پہ سکتا ہے جو جو حق کا ولی جانتا ہے کرو تم سے جتنی بھی فتوہ گری ہو تمہیں نارے حیدری جانتا ہے علی کو جو حق کا ولی جانتا ہے اور آخری شعر ملاحظہ فرمائے کافی اگر چاہتا ہوں ملاحظہ کریئے گا علی کو جو حق کا ولی جانتا ہے علی مرتضی کو خدا کہنے والے علی مرتضی کو خدا کہنے والے بتا تو انہیں واقعی جانتا ہے علی کو جو حق کا ولی جانتا ہے